تب سے پہلے تو یہ مر جاتا ہے چلا جاتا ہے میں اس پر شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے پیغمبر کی شام میں اِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے آپ مرنے والے ہیں وَإِنُ وَإِنُ وَسَبْ اور دوسرے بھی مرنے والے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ الرَّسُولُ اَفَإِن مَات اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے میں آپ کی قرآن پڑھنا چاہیے کہ یہ کسی کا مرنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنہ یہ بے حرمتی نہیں ہے قرآن کے نسل فاظ ہیں آپ نے بہت کچھ کہا آپ کو ابو بکر صاحب کا جملہ یادنا چاہیے من کان یعبدو محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مَات ابو بکر نے جملے ہیں اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولے ہیں پڑھو بخاری وغیرہ میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر نے کیا بولاتا کہ جو لوگ ابو محمد کی عبادت کرتے تھے محمد مر چکا ہے ابھی تو میں نے ایک بات کہی ہے اور آپ دیکھیں میں نے آپ کی باتیں کتنے پیار سے سنی ہیں شاید یہ آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہو جس نے آپ کی باتیں اس قدر پیار سے سنی ہو آئی تھی تیار کر رہے ہیں کوئی سوال ہی کر رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں کر رہا میں تو کوئی دروتر کی بات بھی نہیں کر رہا بلا وجہ بلا وجہ مضمت نہ کیا کر رہا بلا وجہ وہ الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ الفاظ جو آپ کا عقیدہ ہے سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کہتا ہے اس کو میں مضمت کرتا ہوں بات کرنے دیں بلا وجہ مضمت نہ کیا کرو مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں ایک تو یہ الفاظ بہرحال آپ کو نہیں بولنے چاہیے میں پھر یہی کہوں گا شیخ صاحب اس بات کا جواب دے دو ابو بکر جب بولا تھا من کان یعبدو محمدن فإنہو قدمات دیکھیں وہاں یہ اس کے نصف جملے ہیں اس نے کیوں بولا کتنے صحابت ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے دیکھیں پھر اپنے امام کو بولو اپنے امام کو بولو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے اہل بیت کی توہین کیا اور بولا کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تمہارا رب مر گیا ہے تمہارا خدا مر گیا ہے دیکھیں آپ ایسا کہیں پھر آپ وہی الفاظ بول رہے ہیں میں آپ کو میں آپ کے خلیفے کے جملے ترجمہ کر رہا ہوں شیخ صاحب باؤ کے تجور و بائی لا تجور دیکھیں جب آپ تھوڑا سا در بھنستے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں کسی کی بزرگ کی آڑ لینے کے لیے آپ ایسا نہ کریں چلیں آپ نے کہنا چلیں آپ کے پاس جملے جب آپ کے پاس جواب نہیں ہے آگے پڑے